دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افغانستان پور آزم ہے افغان حکومت کو مضبوط سیکیورٹی داروں کی ضرورت ہے عالمی برادری افغانستان میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کامیونک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں مطالبہ کہا افغان حکومت نے یقین دہانی کرائی اس کی سرزمین کسی کے خراف استعمال نہیں ہوگی ہم چاہتے ہیں وہاں امن قائم ہو چیئرمن پی ٹی آئی سے پرویز الہی کی ملاقات عمران خان نے کہا جیل بھرو تحریک کے ماں تحت ملک بھر سے پاتھی رہنما کارکن اور عوام رضاکارانہ گرفتاریاں دیں گے قوم خوف کے بود توڑ کر میدان میں آ رہی ہے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درچ کی جا رہی ہیں معاشی بہران سے نکالنے کے لیے الیکشن ناگسیر ہے عمران خان قوم کی آواز ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے میں عمران خان کا سپاہی ہوں ہمیشہ ساتھ رہوں گا گرفتاری کے لیے سب سے پہلے اپنا نام دیتا ہوں سربراہ عوام مسلمی شیخ رشید کا اعلان ملک دیوالیا ہو نہیں رہا ہو چکا ہے ہم ایک دیوالیا ملک میں رہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ ویروکریسی سیاستدان سب اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے حکمرانوں کو تین سو ملین ڈوریل کے لیے منتیں کرتے دیکھا ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف کا سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب کراچری پولیس آفیس پر دہشتگردوں کے حملے کی تحقیقات کے لیے پانچ افسران پر مشتمل کمیٹی قائم ڈی آئی جی سوٹی ڈیز دلپکار لارک کمیٹی کے سربراہ ہوں گے ڈی آئی جی رفان بلوج ڈی آئی جی سی آئی اے کریم خان میمبران میں شامل ایس ایس پی آپریشنز ایٹی ڈی تاریخ نواز اور ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب بھی کمیٹی کا حصہ ملک میں ممکنہ بدامنی کے خطرہ دہشتگردوں کے خلاف بھرپور آپریشنز کا فیصلہ نیشنل ایکشن پلین پر سختی سے عمل کیا جائے گا چار اصوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیکیروٹی مزید بڑھائی جائے گی رفاقی وزیر داخلہ جلد اصوبوں کا دورہ کر کے حساس تنصبات اور غیر ملکیوں کی سیکیروٹی کا جائزہ لیں گے غفلت پر چیف سیکیٹریز اور آئی جیز ذمہ دار ہوں گے صوبائی چیف سیکیٹریز اور آئی جیز کو خصوصی اقدمات اٹھانے کی ہدایت بھی جاری ہے وزیر آزم شہباز شریف کا وزیر آلہ سے مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر رابطہ فورسز نے بڑی وحادموں سے حملہ آوروں کا خاتمہ کیا اللہ کا شکر ہے بڑا جانی اور مالی نقصان یا تباہی نہیں ہوئی تہشتگردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت کی معاونت کریں گے دہشتگردوں کا ٹاگٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے انہیں ان کا فلور بھی معلوم تھا ایک ماہ تک ریکی کرتے رہے پھر حملہ کیا دی آئی جی ساؤٹ ارفان بروز فینکشاہ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے کہا یہ کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی کارروائی ہے سہولت کاروں کی نشان دہی کر رہی ہے تہشتگردوں کے حملے میں رینجرز کے شہید سب انسپیکٹر تیمور کی نمازی جنازہ رینجرز ہیڈکورٹر جنا کوٹس میں ادا وزیر آلہ سین مراد علی شاہ کور کمانڈر کراچی دی جی رینجرز آئی جی سنگ کی شرکت دو شہید پولس اہل کاروں کی نمازی جنازہ آئی جی آفیس میں ادا کی گئے ایک میں تبا پھر ہماری بہادر پولس کو نشانہ بنایا گیا حملہ انصداد دہشتگردی حکمت اعملی کا فقدان نظر آتا ہے چیمین تحریک انصاف عمران خان کی کراچی پولس آفیس پر حملے کی مضمت چیف الیکشن کمیشنر کی انتخابات کے لیے آئینی اور قانونی پہلو پر مشابرت مکمل صدر مملکت کے خط پر جواب تیار کر لیا ازرائے کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ پیر کو صدر سے ملیں گے ہم ایک خاندان کی ماند ہیں ترکیہ میں زلزلے سے تباہ کن جانی اور مالے نقصان پر افسردہ ہیں بہت نقصان زیادہ ہے جتنی امداد کی جائے کم ہے عالمی برادری بہالی اور تعمیر نو میں ترکیہ کی مدد کرے وزیر آزم شہواز شریف کی اپیل کہا پاکستان سے سردیوں کے خیمے لے کر ایک اور تیارہ جلد پہنچ جائے گا لیگی رہنمار شاہد خاکان ابباسی نے نیب کو ملک کا کرپ ترین ادارہ قرار دے دیا کہا ملک میں برادری کی وجہ نیب ہے پہلے دن سے کہہ رہی ہیں عوام کو بتائیں کہاں کرپشن ہوئی نونگیگ سے کوئی ناراضگی نہیں لیڈر نواز شریف ہے سربراہ مسلم لیگ زیا اجاز الحق کو ایف آئی اے نے کس پروری کو طلب کر لیا مبینہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات کی جائیں گی ایف آئی اے حکام کا ایجاز الحق سابق ایم پی اے وزالہ شاہین اور سابق تحصیل ناظم محمد یاسین کو نوٹسز جاری اداروں پر انگلیاں اکتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے لہول میں زمینوں پر قبضے ہو رہی ہیں سی سی پی اور غلاب محمود جوگر خاموش تھے مونی صلاحی اور غلاب محمود جوگر نے پلوٹوں پر قبضہ کیا لیگی رہنما اتاولہ تارڑ کا الزام کہاں جج کی آوڈیو سامنے آئی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی عمران خان کے لیے میڈیکل بورٹ بننا چاہیے کراچی کی این ای ڈی یونیورسٹی میں سینٹر آف ایکسلنس شیمہ میں فعل ہو جائے گا سینٹر میں پچاس کمکیوں کو جگہ فراہن کی جائے گی سالانہ دو ہزار طلبہ طالبات کو فری مہنگی کوسس کروائے جائیں گے وزیر آئی ٹی امین الحق کا اعلان شہر عقائد کے لیے مہانہ بنیادوں پر بجلی دو روپے انہتر پیسے مہنگی کرنے کی تیاری ساماہی بنیادوں پر سات روپے چھتیس پیسے سستی کرنے کی بھی نیپرا کو درخواست نیپرا آثورٹی اٹھائیس پروری کو دونوں درخواستوں پر سماعت کرے گی ملک میں سالانہ بنیادوں پر پیٹرولی مسنوات کی درامت میں بارہ فیصد کی کمی ریکار پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بھاری اضافے کے باوجود آئل کمپنیوں کا حکومت سے قیمتیں کم بڑھنے کا شکوا آئل کمپنیوں کی ایڈوائزری کانسل نے قیمتوں کی ایجسمنٹ پر حکومت کو خط لکھ دیا کمپنیوں کو مالی بہران سے نکالنے کے لیے اقدمات اٹھانے کا مطالبہ ملک میں ہر طرف مہنگائی کراج رہول میں آٹا دالے گھی آئل سبزی پھل اور شکن کی قیمتوں کی اونچی اڑان یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائزد گھی اور آٹا نایاب ملتان میں بھی ہر شہر مہنگی شہری پریشان اسلام آباد میں ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیے انٹرنیشنل پکٹ اور پی ایس ایل پاکستان میں لانا اور برقرار رکھنا بڑا چیلنج پنجام حکومت نے سیکیریٹی کے لیے اسی کروڑ کا بل بھیج دیا چیمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیتھی کا شکوہ اس سال ویمن دی کرانے کا بھی اعلان موسیقی